اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہم لوگ کر رہے ہیں پارٹ بائی پارٹ کور تمام سٹریٹ جن میں ڈرائیب فاؤسیبل ہے بی سیونٹین بلوک جی کی اور آج ہم لوگ جو کور کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ماؤنٹین والی سائٹ جو ہے بھاڑوں والی سائٹ اس کا کمرشل ایمار سیونٹین کے ساتھ ساتھ اور ہم کور کریں گے اس کے ساتھ والی سٹریٹ ایمار ایٹین کو دیکھیں گے اور پھر ایمار ایٹین کو دیکھیں گے اور پھر ایفٹی تری ایفٹی پور ایفٹی پائی سٹیٹز کو دیکھیں گے تو نقشے کی مدد سے میں آپ کو یہ ساری کی ساری پوزیشنس دکھا رہا ہوں آپ اوپر میپ میں میری اپروکسی میٹ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں تو جناب یہ یہاں سے آگے فیصل ہلس ہے اور ہم یہاں سے یوٹن لے کے واپس آرہے ہیں ایمار سیونٹین کے اوپری اور ایمر سیونٹین پر اب واپسی کا جو ہمارا سفر ہے اس میں الٹے ہاتھ کے اوپر تمام کے تمام پچاس بائے نوے کی جو سیریز ہے تین ہزار تین سو اٹھالیس اور پھر انچاس اور اس کے ساتھ سنتالیس چھالیس پنتالیس وہ ساری چل رہی ہے تو الٹے ہاتھ کے اوپر یہ ساری کی ساری سیریز چلتی ہے اس میں ایک نئی پیش رفت ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سٹیٹ نمبر سیونٹی دو کے پاس کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر اس کی ایک کٹنگ نکلی ہوئی ہے سٹیٹ نمبر سیونٹی دو جہاں پر ہے وہاں تک کی ایک کٹنگ نکلی ہوئی ہے بلکہ انشاءاللہ یہ فوٹیج میں میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا اندر ٹرن لے کے یہاں پر جو سٹیٹ نمبر سیونٹی ون ہے اس کے پاس کی جو کٹنگ ہے وہاں پر یعنی اگزیکٹ سٹیٹ نمبر سیونٹی ون تو وہ نہیں بنتی لیکن اس کے آس پاس کی کٹنگ ہے جہاں پر تین ہزار تین سو تیس انڈ ہوتا ہے سیریز جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تین ہزار تین سو کنتیس اس کے پیچھے تین ہزار تین سو تھائیس اور پر ساتھ کلی نمبر بہتر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی ون سٹیٹ جو ہے اس کی کٹنگ کا ایریا جو ہے وہ یہی بنتا ہے تقریبا اپروکسیمیٹلی آپ کو بتا رہا ہوں تو اس ایریا کے اوپر جو ہے وہ کٹنگ نکلی ہوئی ہے پچاس پہ نوے کے پلوٹس ہیں یہاں تین ہزار تین سو کتیس اور پر بتیس تین تیس چونتیس اور پچاس پہ نوے کی پیچھے والی جو سیریز ہے تین ہزار تین سو نتیس ٹھائیس ٹائیس چھبیس پچیس وہ ساری سیریز یہاں پر ہے اور یہاں سے یہ سیونٹی ٹو نمبر گلی کی جو ہے کو کٹنگ ہے تین ہزار تین سو سیریز الٹے ہاتھ کے اوپر سٹارٹ ہوتی ہے یہ اس کے کچھ انیشیل سٹیج کی کٹنگ کے کچھ اثار جو ہے وہ اب کے سامنے جو ہے نظر آ رہے ہیں اس طرف سے بھی دیکھ لیجئے یہ تقریباً سیونٹی ٹو نمبر سٹریٹ کا ایریا بنتا ہے پچاس پہ نوے کے پلوٹس ہیں تین ہزار تین سو سیریز رائٹ سائیڈ پہ ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر تین ہزار تین سو تیس سیریز کچھ اس طرح کی سیچویشن ہے یہ سیونٹی ٹو نمبر سٹریٹ نے آگے سے نیچے اتر کر سٹریٹ نمبر سیونٹی ون میں جا کر ملنا ہے اس کے ساتھ سو پہ 2946 سو پہ 2946V UT کے نام سے جو ہے وہ چھوٹے پلارٹس ہیں چاس پہ نوے کے پلارٹس ہیں سوری تو جی یہ یہاں تک ہی ہے سیونٹی ٹو اس کے اوپر ڈرائیونگ اور مزید پوسیبل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا چلے آپ کو آگے گلی سٹریٹ اس کے دکھاتے ہوئے اس کی انیشیل کٹنگ جو ہے وہ میں آپ کو کلیر کر دوں تو اب اس سیونٹی ٹو نمبر سے ایریے سے نکلتے ہیں اور واپس ہم چلتے ہیں ایم آر سیونٹین کی طرف اور ایم آر سیونٹین سے جو ہے وہ پھر ہم آن ورڈ کمرشل کی طرف چلتے ہیں جو کمرشل کا ایریہ ہے کمرشل جو ہے وہ پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا ڈرون پوٹیج بھی دکھائی تھی اس کی کمرشل کی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا فیبری میں جو کام ہوا تھا تقریباً وہیں پر کام کھڑا ہوا ہے کیونکہ آگے جو ہے نون پوزیشن کا ایریہ ہے لیکن ہم لوگ ذرا ڈرائی بھیو پہلی بار میں چونکے دے رہا ہوں تو اس کا ڈرائی بھیو بھی آپ کو دیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایریہ جو ہے وہ ہے اور وہاں پر جو ہے ایک ہماری آپ کو پتا ہے سٹریٹ بھی ہے جس کے اوپر سٹریٹ نمبر سکسٹی سکس جو ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا وہ بھی اس کی کٹنگ جو جتنی نقریب ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ تقریباً جناب جو بھی آپ کے سامنے فوٹیج پہ چل رہا ہے یہ پچاس پائن نوے کا ایریہ ہے سیمٹی ٹو نمبر سٹریٹ میں نے آپ کو اس کی کٹنگ دکھائی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پچاس پائن نوے کے تین ہزار تین سو تیس سیریز اور یہ بلکل جو ایم آر سیونٹین کے ساتھ پہاڑوں کے سائٹ موٹر موالی سائٹ ہم آلڈی کور کر چکے ہیں ان ڈیٹیل آپ ساری جو ہے وہ پارٹ بائی پارٹ اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈرون فوٹیج بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے میرے چینل پر آگے چلتے ہیں جناب ایم آر سیونٹین سے آپ اوپر جو ہے میپ بھی دیکھ سکتے ہیں میپ پہ آپ کو جو ہے پروکسی میٹ لوکیشن کا اندازہ ہو جائے گا ادھر کون مسجد ہے الٹے ہاتھ کے اوپر مسجد کی لوکیشن ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کمرشل شروع ہو جاتا ہے ساڑھوہ نووے کے پلات ہیں اور کمرشل کے بعد جو ہے وہ سٹیٹ نمبر سکسٹی سکس سیپریٹ کر دی ہے دونوں کمرشل ایریاز کو تو سٹیٹ نمبر سکسٹی سکس میں ہم جا کے دیکھتے ہیں اس کی کٹنگ جو ہے وہ جتنی فیبری میں تھی تقریباً اتنی ہی وہ کٹنگ نکلی بھی ہے تو ادھر چلتے ہیں بلکل جو چاک ہے جہاں سے ہماری ایم آر نائنٹین نکلتی ہے ایم آر نائنٹین کو ہم لوگ کور کر چکے ہیں اچھی طریقے سے اس کو تو یہ جو ہے وہ فیش چاک اس کو میں کہتا ہوں فیشی فیشی چاک خیر جی بارال یہاں میں بڑا یہ خوبصورت انہوں نے لگایا ہے مچھلیوں کا تو جناب یہاں پر یہ ایم آر نائنٹین کروس کی ہم نے ایم آر سیونٹین کے اوپر اور یہاں پر الٹے ہاتھ کے اوپر ہمارے پاس ٹیٹ نمبر سکسٹی سکس ہے جو کہ رائٹ سائٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے جو کافی بڑا ایریا یہ آپ کی پارکنگ بن جاتی ہے کمرشل ایریا کی جو کہ ساڑھوے نوے کے پلوٹ ہیں الٹے ہاتھ پر بھی میرے ساڑھوے نوے کے پلوٹ ہیں اور اس کے بعد وہ گرین بیلٹ آتی ہے جس کے اوپر سے جو ہے وہ ہائی ٹینشن لائنز جو ہیں وہ گزر رہی ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں ہائی ٹینشن لائنز جتنی بھی گزر رہی ہے وہ اس کو گرین بیلٹ قرار دے دیا ہے سوسائٹ کے بیپ میں تو یہ جناب سکسٹی سکس یہیں تک نکلی ہوئی ہے یہ تقریباً ٹو نائن فور سکس اے کا جو کورنر بنتا ہے تقریباً اس ایریا تک آتی ہے ادھر جو ہے وہ اس سے زیادہ کام یہ فروری میں یہاں پر کام رک گیا تھا وہ بلکل آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ایک مسجد سی اس طرح سا ایک بنا ہوا ہے یہ سارا جو ہے یہ نون پوزیشن لینڈ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ کوئرنگ چل رہی ہے اللہ کرے یہ آپ سامنے ہائی ٹینشن وائر بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ گرین بیلٹ ساری بنی ہوئی ہے جو سارا گرین ایریا گرین بیلٹ ایک آپ کچھ جل رہی ہے مر سیونٹین کے پیرلل نظر آتی ہے یہ ایکچولی ساری کی ساری ہائی ٹینشن لائنس کا جو پیچ چلتا ہے جو کھمبے لگے ہوئے بڑے بڑے وہ اس گرین بیلٹ مر سے ہی گزر رہیں گے جا گزر رہے ہیں تو سٹیٹ نمبر سکس سٹی سکس کے بالکل ساتھ کمرشل کا ایریا ہے جو کہ فروری میں ہی کمپیلڈ ہو چکا تھا اسی سٹیج کے اوپر ہے اس وقت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جناب ایمر سیونٹین کے اوپر کمرشل کا ایریا ہے اس کی ہم نے ڈونٹ فوٹیج بھی لی تھی موجود ہے چینل پہ آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اگر میں الٹے ہاتھ پہ جو فوٹیج مر رہی ہے اس میں بلکل سامنے آپ کو جو ہے وہ جو نظر آرہا ہے ساڑھا ہے نبوے کے پلوٹ ہے کمرشل یہ جناب سارا کا سارا کمرشل ہے کمرشل کی ایک سائیڈ ہے یہ بھی اسی جگہ تک کی تقریبا نکلی ہوئے جہاں تک سکسٹی سکس آتی ہے ساڑھا بھائی دووے کے ہیں الٹی سائیڈ پہ میرے رائٹ سائیڈ پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کا پلوٹ ہے آگے جناب پارک بننا ہے ہیل پارک لیٹس ہوب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ابھی تک تو وہاں تک بات نہیں پہنچ پائی لیکن یہ ہے کہ ہیل پارک بننا ہے بڑا پیارہ تقریبا 38 کنال کے اوپر محیط ہے وہ ہوگے جنابی میں الٹے ہاتھ پہ آپ کو ہوگے تو کمرشل بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الٹے ہاتھ پہ میرے اب یہ جو لائنز جا رہی ہیں ہائی ٹینشن لائنز ہیں یہ یہ سارا گرین بیلٹ جو آپ کو نقشے میں بھی نظر آ رہا ہوگا آپ اوپر نقشے پہ ایک اپروپسمنٹ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں اس میں جتنی گرین لائن ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ گرین بیلٹ جو ہے وہ اس کے اوپر سے ہائی ٹینشن وائر گزر رہی ہے بلکل جناب یہ ہم پہنچ چکے ہیں 58 نمبر سٹریٹ میں میرے بلکل سامنے جو آپ کٹنگ دیکھ رہی ہے سارے پاٹ دیکھ رہے ہیں یہ 2703 آن ورڈ سیریز بنتی ہے چاریس بھائی اسی کی یہ تقریباً دوزار سات سو سترہ تک جاتی ہے لیکن ابھی تک وہاں تک گلی نہیں نکل پائی تو بس ٹیٹ نمبر 58 تقریباً اتنی کٹنگ نکلی بھی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 2702 یہ کارنر ہے اس کے بعد 270 میڈل میں تقریباً آتا ہے اور پھر آگے 2699 اور پھر 2698 کارنر بنتا ہے رائٹ سائٹ پر کمرشل چل رہا ہے جی نا اب یہ سٹریٹ نمبر 58 پر کمرشل کے اندر میں آپ کو فرنٹ پارکنگ دکھا دیتا ہوں یہ جناب فرنٹ پارکنگ کا ایریا ہے اب اس طب جو آپ چاس میں نوے کے کمرشل پلارٹ ہیں سائٹ پر ایک سو پندرہ ایک سو سولہ ایک سو سترہ ایک سو اٹھارہ ایک سو اندیس ایک سو بیس ایک سو تیس تک تو یہ جناب کمرشل کمر ہو گئے اب ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں ایمر سیونٹین پر اور ایمر سیونٹین سے ہم ایک بردو بھارہ واپسی کا آگے کا سفر شروع کرتے ہیں جس میں ہم لوگ 57 کو چیک کرتے ہیں اور پھر چلیں گے ایمر ایٹین پر یہ جناب ایمر سیونٹین آگئی آپ دیکھ رہے ہیں الٹے ہاتھ کے اوپر ہائی ٹینچن وائرز جو ہے الیکٹرک وہ چل رہی ہے یہ میرے ساتھ سے 58 نمبر سٹریٹ کو ذریعہ جسے ہم اب یہ بھی نکل کے آئے ہیں اور فوٹیج اب پہنچ چکی ہے سٹریٹ نمبر 57 کے پاس 57 کورنر ہے دی 2695 اور رائٹ سائٹ کا کورنر جو بلکل سامنے آپ نے دیکھا ہے 2660 اوورال گراؤنڈ ور کافی اچھا ہے اس ایک ایریا کا 57 سٹریٹ کے اندر اگر انپر ترن لیں تو بس یہ اتنی سی ہے وہ دیکھیں سامنے یہ بلکل لینڈ ہو جاتی ہے تو بس اس میں آگے جانے کا فائدہ نہیں ہے پھر گاڑی کو گھمانا پڑتا ہے تو بس یہاں ہی تک میں نے فوٹیج ڈائیو بنائی ہے تو یہ آگے جو ہے وہ 2664 اس کا کورنر بنتا ہے تقریباً وہاں تک یہ ہے تو یہ تقریباً جو ہے ہائی ٹینچن لائنز کو کے پاس تک جاتی ہے میرا خیال ہے 4080 کی آگے بھی کٹنگ نکلی بھی ہے پہلے جو 2665 سے آگے 2667-3868 کے 345 پلوٹس میں ہیں وہ کچھ سیدھے ہوئے میں وہ مام آگے ہیں مار ایٹین کورنر پلوٹ 2800 استوینجا 2657 بنتا ہے اس کا رائٹ سائیڈ پہ 2641 ہے اور رائٹ سائیڈ پہ جو ہیں وہ آپ کے پینتیس پائے ستر کے پلوٹ ہیں 2641-2640-2639 اس کے بعد 2588 کورنر بنتا ہے سٹیٹ نمبر 56 کا لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ چالیس بیسی کے پلوٹ ہے پھر ہائی ٹینچن وائر کا جو گرین ایریا ہے وہ آتا ہے اور اس کے بعد 2652 کورنر پلوٹ بنتا ہے چالیس بیسی کا اور وہ چلتا جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور گرین بیلٹ کا ایریا آ جاتا ہے 2642 ہے وہاں پر کورنر رائٹ سائیڈ کے اوپر میرے جو ہے وہ 53, 54, 55 سٹیٹس گزر رہی ہیں یہ تقریبا جناب ڈرین جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس ڈرین کے ایریا تک یہ ایماری ٹین جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے یہ جناب جو ڈرین یہ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیپریشن آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی آگے ڈیپریشن آگیا یہ ڈرین ہے جناب یہاں سے جو ہے وہ ارگنائز چینل رائٹ سائیڈ پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے دیوار نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ارگنائز چینل جو ہے یہاں سے نکلنا شروع ہوگا اور اس ارگنائز چینل کے اوپر اس وقت بہت زور و شور سے کام جاری ہے اور یہاں پس آسٹیٹ نمبر ففٹی ٹو ہے دوزار چار سو چوہتر کارنر منتر ہے اس کی ابھی تین ہی جس پہ پلوٹ ہے اور تیسرا پلوٹ دوزار چار سو چہتر ایکسٹر لینڈ کے ساتھ پلوٹ ہے تو لیکن وہ ان کی ابھی جو ہے وہ شیپ اسی وقت فائنل ہوگی جب ایک بار ڈرین فائنل ہو جائے گا تو اس لئے سٹیٹ نمبر ففٹی ٹو کی ابھی شیپ ایسیج فائنل نہیں ہے تو ہم سٹیٹ نمبر ففٹی ٹری دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو کہ دوزار چار سو بیاسی جس کا کارنر منتا ہے اور دوزار چار سو پچانوے دوسرا کارنر منتا ہے چالیس پوٹ کی گلی ہے جی سٹیٹ نمبر ففٹی ٹری یہ اب آپ کے سامنے ہیں پچیس پہ پچاس کے پلوٹ ہیں دوزار چار سو چورانوے آن ورڈ اور جناب اس کے ان سب کے انڈ پہ جو پلوٹ ہیں وہ درین کی وجہ سے ابھی فائنل شکل میں نہیں آئی لیکن وہ دوزار چار سو چو سن فور انٹی ایٹ ایٹ ار تو سن فور انٹ اٹی سیون یہ جو ہے نا یہاں پر آخری جو ہے وہ ایکسٹر لینڈ کے ساتھ پلوٹ ہیں ایکسٹر لینڈ والے انڈ کے جو پلات ہوتے ہیں یہ ڈرین کی جب دیوار بنتی ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا جب ڈرین کی جب دیوار بن جاتی ہے تو اس کے بعد جو یہ بنتے ہیں پلات فائنل ہوتے ہیں 53 انڈ تک تو نہیں گئی ابھی جب ڈرین بنے گی تو پھر انڈ تک بن جائے گی اب ہم 53 سے واپس باہر آتے ہیں میں ڈرائی ویو دے رہا ہوں نقشے کی مدد سے آپ نقشے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو بلیک لائن بنتی جاری ہے وہ ہماری ایک اپاکسی میٹ سفر جو ہم لوگ نے بلاغ جی میں کیا ہے اس سفر کو کلیرلی منشن کرتی ہے اب یہ اُلٹے ہاتھ کے اوپر میرے 2496 کا آ رہا ہے جہاں پہ ٹرالی گزر رہی ہے وہ 2520 ہے کارنر 2550 کی سیریز چال رہی ہے جناب اور یہ 54 نمبر سٹریٹ ہے جناب آپ کے رائٹ سائیڈ 2550 ہے اور 2550 جو ہے وہ آپ کا دونوں طرف چل رہے ہیں 2500 سیریز ہے اُلٹے ہاتھ کے اوپر سٹارٹ ہو جاتی ہے 2506 تک جاتی ہے آخری پلات اسی طرح فائنلائز نہیں ہے آخری ایک دو پلات وہ تب ہی فائنل ہوں گے جو ایکسٹر لینڈ والا پلات ہے جب ایک بار ہمارا اس چینل کے اوپر کام مکمل ہو جائے گا یہ جناب وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں 54 کے انڈ پہ جو ہے وہ اس ٹرین کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ ٹرین جب انشاءاللہ مکمل ہوگا اس کا اوپر کام تو پھر آخری پلات جو ہے وہ فائنل ہو جائیں گے تو یہ صورتحال ہے 54 نمبر سٹریٹ کی 2506 جو ہے وہ اس کا جو ہے اینڈنگ ہے اور دوسری طرف 2507 جو ہے آخری بہت بڑا پلات بنتا ہے کونڈر اوورال گراؤنڈ ورک گراؤنڈ سیچویشن ان گلیوں کا بہت برا نہیں ہے اچھا ہے اور کٹنگ کے پلات بھی بیچ میں ہیں زیادہ تر تو ایک اچھی سیچویشن ہے یہاں پر آپ لیفٹ اور رائٹ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ تقریباً کٹنگ کا ماشاءاللہ ایریا ہے سیٹ نمبر 55 ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس جس کے ساتھ 2500 یہ بلکل جو آپ کو فرنٹ پر کونڈر نظر آ رہا ہے 2521 ہے 2520 ہے اس کے فوراً بعد 2521 ہے جو کہ کونڈر بنتا ہے 25 پہ 50 کا اور جب ہم موڑیں گے تو یہ بلکل سامدھے کونڈر نظر آئے گا رائٹ سائٹ پہ جو چلا جائے گا 2500 59 58 57 56 55 کی سیریز چلتی رہتی ہے جب تک یہ انڈ نہیں آ جاتا اس کے انڈ پہ ایک طرف 2539 ہے اور الٹے ہاتھ پہ 2536 ہے یہ جو رائٹ سائٹ کے اوپر یہ جو سیریز چاری چل رہی ہے 2559 والی 58 57 56 اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر رائٹ سائٹ کے اوپر ہمارا گرین بیلٹ ہے وہ جس کے اوپر ہائی ٹینشن وائرس گزر رہی ہیں تو 102 فٹ کی تقریباً ہے یہ گرین ایریا اور یہ والی جو پچپن سٹریٹ ہے یہ بھی انڈ پہ جو ہے وہ جا کر جہاں پہ ڈرین پہ کام ہو رہا ہے تو یہ ڈرین کا کام بہت امپورٹن ہے جب ایک پر کام مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جناب علی انشاءاللہ اس کے آخری پلارٹس پہ جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گے اچھا گراؤنڈ ورک ہے جی یہ پچیس پہ پچاس بلکل سامنے نظر آ رہی ہے سیریز جس کی میں ابھی پہلے بھی بات کر رہا تھا 2500 2558 57 56 55 54 یہ والی جو ایریا ہے اب رائٹ سائٹ پہ 2520 سیریز آگئی ہے 21 22 23 24 25 ساری تو یہ ساری کٹنگ کا ایریا بڑا اچھا بڑا اچھا ایریا بند گلی ہیں اور آخری آخری جو پلارٹس ہیں ان میں زیادہ تر پلارٹس ہیں ایکسٹر لینڈ والے ہیں جو ارگنائز چینل کے ساتھ ہیں البتہ وہ فیلنگ والے ہوں گے کیونکہ ارگنائز چینل کے بلکل ساتھ جو دیوار کے ساتھ اتاثرہ کر کے مٹی ڈال کے تو اس کو بنایا جاتا ہے تو جو ایکسٹر لینڈ ہوگا وہ آہ وہ چوہے وہ فیلنگ کا لینڈ ہوگا اس کے بعد جناب آخری سٹریٹ آ جاتی ہے وہ ہے سٹریٹ نمبر چھپن سٹریٹ نمبر چھپن بھی اسی طرح جا کے ختم ہوتی ہے تیس پہ ساٹھ کے اس میں پلارٹ ہے آہ الٹے ہاتھ کے اوپر اور سیدھے ہاتھ پہ پینتس پہ ستر کے پلارٹ ہے یہ سٹریٹ سیدھا جا کے جو ہے وہ اسی جگہ پہ جو ہمارا ڈرین ہے جس کو ہم کونسٹنٹ لی دیکھ کے آ رہے ہیں وہ وہاں پر انڈ ہوتی ہے آخری پلارٹ دوزار چھ سو تیرہ ایکسٹر لینڈ کے ساتھ اس موجود ہے رائٹ سائیڈ پہ اور لیپ پہ جو ہے وہ ایکسٹر لینڈ کے ساتھ تیس پہ ساٹھ کے اندر بھی پلارٹ موجود ہے تو وہ جو آخری پلارٹ ہوں گے وہ پھر تھوڑا ٹائم لگے گا جب تک ڈرین فائنل نہیں ہو جاتا یہ جی بلکل کارنر میں جو ہے وہ 2588 ہے اور اس کے ساتھ ایم آر سیونٹین کا جو کارنر ہے وہ ہے 2641 یہ ہے 35 پہ ستر کے الٹے ہاتھ پہ رائٹ سائیڈ پہ 4484 485 وہ سٹارٹ ہوتی ہے ایم آر سیونٹین پہ جا کے یہ جناب ہم ایم آر سیونٹین پہ آگے ہیں واپس الٹے ہاتھ پہ 35 پہ ستر کی سیریز چل رہی ہے جناب 2640 سیریز ہے یہ 41, 42, 43, 44 ساری 30 کی سیریز ہے 31, 32, 33, 34, 35 سوان جناب 35 پہ ستر کی یہی سیریز ہے ایم آرگنائز چینل تک بڑا اچھا کام ہوا ہے گراؤنڈ برگ بھی ٹھیک ہے تو یہاں تک ہی جناب اس پارٹ کو رکھتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ پارٹ میں جو ہوگے میرا خیالہ لاسٹ ڈرائیو پارٹ ہوگا اس میں سرویس روڈ نورت کو کور کریں گے جس میں سٹیٹ نومر 29, 30, 31, 32, 33, 34 اور سار ٹونٹی ایٹ اس ایریے کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیوز آپ کے لئے کافی زیادہ انشاءاللہ بہتری اور آن گراؤنڈ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ انشاءاللہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو اچھا اندازہ ہو رہا ہوگا میری طرف سے جناب اب تک اتنا ہی بیسٹ بشیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ